بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیل ارشد اور میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو ڈالر اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے کہ ڈالر اکاؤنٹ ہم کس طریقے سے پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہم کسی بھی بینگ میں کس طریقے سے ڈالر اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ کار ہے میں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں تمام تر انفرمیشن بتاؤں گا آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بے کلک کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں تو چلیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈالر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو باہر سے ریمٹنس آنی ہوتی ہے باہر سے ان کو ارننگ ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ڈالر اکاؤنٹ اپن کروا لیں جو ہمیں ڈالر باہر سے آ رہے ہیں وہی ہمارے اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو ایک بات میں کلیرلی بتاتا چلوں کہ جو آپ کو باہر سے ڈالر آتے ہیں آپ جو ارننگ کرتے ہیں پھر آپ ان کو کوئی اکاؤنٹ نمبر پروائیڈ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ کر دے تو اگر اس طریقے سے کوئی آپ کی ریمٹنس آتی ہے تو وہ ریمٹنس آپ کے پی کے آر اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ ہوگی جیسا کہ آپ نارملی اپنا اکاؤنٹ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں جس میں پاکستانی روپیز جمع ہوتے ہیں آپ کیش ویڈڑو کرواتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں وہ بینک میں جاتے ہیں اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ڈالر اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہنڈر ڈالر انیشل ڈیپوزٹ جمع کروانا ہوتا ہے پھر آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ جا کر اپنا ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں یہاں ان کا کوئی ویزا لگا ہوتا ہے تو ویزا کی کوپی پروائیڈ کرتے ہیں پاسپورٹ کی کوپی اپنی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ تمام تر اپنی انفرمیشنز پروائیڈ کر کے ڈالر اکاؤنٹ اوپن کروا لیتے ہیں پھر وہ باہر ان کو اپنا اکاؤنٹ نمبر پروائیڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اس کے اندر ہمیں ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ کر دے جب باہر سے اس پر ریمیٹنس ان کو ریسیو ہوتی ہے تو پھر بینک ایک ریسٹرکشن لگا دیتا ہے بینک یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریمیٹنس ہے یہ آپ کے ڈالر اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ نہیں ہو سکتی یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پی کے آر اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ ہوگی تو پھر وہاں پر ان کو ایشیوز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈالر بھی جمع کروایا ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر ان کے کچھ چارجز بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریمیٹنس ان کو ریسیو نہیں ہو پاتی تو اس لیے آپ کو میں تھوڑا سا کلیر کرتا چلوں کہ ڈالر اکاؤنٹ کس طریقے سے آپریٹ ہوگا ایک تو یہ طریقہ کار تھا جو کہ میرے آپ کو بتا دیا کہ اگر ریمیٹنس آپ کو باہر سے آنی ہے تو آپ ڈالر اکاؤنٹ نہیں پی کے آر اکاؤنٹ میں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے اندر آپ کی اماؤنٹ ہے وہ کریڈٹ ہوگی اگر آپ پرسنلی ڈالر اکاؤنٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ باہر رہتے ہیں باہر سے کوئی ڈالر آپ لے کر آئے ہیں یہاں سے کوئی ڈالر پرشیز کر کے آپ اپنے اکاؤنٹ میں سمیٹ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی باہر آپ کا دوست ہے آپ کا بائی ہے یا کوئی بھی اگر آپ کا فیملی ریلیٹیب ہے جو کہ آپ کو اماؤنٹس جو ہے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتا ہے ڈائریکٹ لی تو آپ کو ڈالر جو ہے وہ ریسیب ہو سکتے ہیں آپ کے ڈالر اکاؤنٹ کے اندر تو پہلے تو ڈالر اکاؤنٹ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ہنڈرڈ ڈالر ان کو پروائیٹ کرنے ہیں جو کہ آپ کا انیشل ڈیپاؤزٹ ہوگا تو میزان بینک تو آپ کو ایک اچھی سروس پروائیٹ کر رہا ہے جس میں وہ آپ کو چیک بوک فری دے رہا ہے انٹرنیٹ بانکنگ آپ کو فری پروائیٹ کر رہا ہے اور ڈالر سے آپ کے کوئی ڈیٹیکشن وغیرہ نہیں ہوتی لیکن ان کی ایک ریسٹرکشنز ہوتی ہیں معمولی طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بینکوں میں جو پی کی آر ہی استعمال ہوتا ہے پی کی آر ہی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں نے اماؤنٹس جو ہے وہ کیش ویڈروہ کروانی ہوتی ہے تو جن کے ڈالرز اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک پرابلم آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ون تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ کیش ویڈروہ کروانا ہے لیکن برانچ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو برانچ نے اس کے پر ایک ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہے برانچ نے یہ کہا ہے بینک جو ہے وہ آپ کو یہ پروائیٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ کو پانچ سو ڈالر سے زیادہ ڈالر چاہیے تو آپ ہمیں پہلے انٹی میٹ کریں گے ایک دن پہلے آپ بتائیں گے کہ سر ہمیں ایک ہزار ڈالر چاہیے یا پانچ ہزار ڈالر چاہیے تو پھر ہم اس ڈالر کی شیپ میٹ اپنی برانچ میں منگوا لیں گے اور وہاں سے جا کر پھر آپ کیش کروا سکتے ہیں کیونکہ اس کا زیادہ لیندین جو ہے وہ بینکوں میں نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو انٹی میٹ بینک کو کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایویڈنس وہی ہوتے ہیں آپ نے اپنا آئی ڈی کارٹ دینا ہوتا ہے آپ نے اپنا سورس آف فانڈ دینا ہوتا ہے اگر باہر آپ کہیں جوب کرتے ہیں تو سالی سیب وغیرہ پروائیڈ کر دیں اگر وہاں پر اپنا بزنس کر رہے ہیں تو وہ بزنس کا کوئی سورس بتائیں کوئی بزنس کا نیم بتائیں جو بھی آپ کے لیے ویریفیکیشن کے لیے کوئی چیز ہے وہ آپ پروائیڈ ان کو کریں اپنے پاسپورٹ کی کوپی پروائیڈ کریں گے آپ اپنے ویزے کی کوپی ان کو پروائیڈ کریں گے بینک کو تو یہ امامتہ انفرمیشنز پروائیڈ کر کے آپ ڈالر اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں اور اس طرح سے ایزیلی آپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بولئے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں اللہ حافظ